اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پارٹ نمبر تھری وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کا آپ کی ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر آج ہم انشاءاللہ 15 کوسشن کو ایکسپلین کریں گے اس سے پہلے ہے جو ہمارے دو پارٹ سے ماشاءاللہ کافی مقبول ہوئے تھے اور اس کے بعد ہمیں کافی ڈیمانڈ آئی تھی کہ ہم اس طرح کے ایک اور ویڈیو بنائیں تو ہم پارٹ نمبر تھری آج لانچ کرنے جا رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو کافی پسند آئے گی اور اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پندرہ نئے ایم سی کیوزز کو ریزولف کرنے جائیں گے میں ان کی آپ کو ساری ڈیٹیلز وغیرہ آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اچھا اب چلتے ہم اپنے کوشن کی طرف کوشن نمبر ون ہے وات ویل کم نیکسٹ ان دا فالوئنگ سریز تری فور تین الیون سیونٹین ایٹین اب یہ ایک سیریز دی گئی ہے اب اس کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ یہاں پر جو کوشن مارکہ آ رہا ہے یہ والی جگہ یہاں پر کیا انصر آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس طرح کے کوشن کے اندر آپ نے سیریز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے اب تری اور فور کے درمیان اگر آپ ڈیفرنس دیکھیں گے تو ایک کا ڈیفرنس ہے فور اور ٹین کے درمیان کتنے کا ڈیفرنس آ رہا ہے سکس کا مطلب چار اور دس کے درمیان سکس لیٹرز کا ڈیفرنس ہے فرق ہے اس کے بعد آپ کا دس لکھا گیا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ دس کے بعد گیا رہا ہے اب یہ والی سیریز سیمیٹریکل ہے اس سیریز کے اور یہ والی سیریز سیمیٹریکل ہے آپ کی اس سیریز کے وہ کیسے وہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں اب دیکھیں تین چار ٹھیک ہے یہ آپ کی کنٹینیو سیریز جا رہی ہے اور اس میں ایک کا ڈیفرنس ہے دس گیارہ اس میں بھی ایک کا ڈیفرنس ہے اب چار اور دس کے درمیان چھے کا ڈیفرنس ہے اب ہم نے اس سیریز کو فالو کرنا ہے جو یہاں پر پیٹرن یوز ہو رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اب ہم نے جانے آگے اب دس اور گیارہ ٹھیک ہے اور گیارہ میں کتنے پلس کریں گے یہاں کتنے پلس ہوئے تھے چار اور دس میں یہاں پر ہوئے تھے سکس پلس اسی طرح گیارہ کے اندر ہم سکس پلس کریں گے تو یہ آ جائیں گے سیونٹین اور سیونٹین کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جسٹ ایک لیٹر کا ڈیفرنس دینا ہے تو وہ ہو جائے گا ایٹین اب یہاں پر ہم نے ایٹین کے اندر پلس کرنے ہیں کتنے جیسا کہ ہم نے ایلیون میں سکس پلس کیے دے اسی طرح ایٹین کے اندر بھی ہم سکس پلس کریں گے تو ہمارا جو انسر ہوگا وہ آ جائے گا جی ٹرنڈی فور ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ کوسٹن کی طرف اب نیکسٹ کوسٹن ہے اگر یہ ایٹین اوکلاک اسٹو سکس اوکلاک اگر یہ ایٹین جو ہے اس سے مراد چھے ہے دین فورٹین اوکلاک اسٹو وات اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اٹھارا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیجیٹل واتش کے اندر آپ کا جو بارہ کے بعد ٹائم سٹار ہوتا ہے وہ تھرٹین فورٹین ففٹین سکسٹین سوٹین اور ایٹین مطلب ٹوٹی فور تک جاتا ہے اس طرح سے ایک سیکنس بنی ہوئی ہے تو وہاں پر اس طرح کی اسے ٹائم آپ کا سٹار ہوتا ہے تو جب اٹھارا ہوں گے گھڑی میں دیجیٹل گھڑی کے اندر تو اس کا مطلب ہوتا ہے شام کے چھے بجے تو یہ بتائیے گا کہ جب فور ہوں گے مطلب فورٹین ہوں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا تو یہاں پر اس سے پہلے بھی میں نے اپنی شاید کسی ویڈیو کے اندر ایک آپ کو ٹرک بتائی ہو اس سے ریلیٹڈ کہ یہ جو یہ لیٹر ہے یہ والا اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں سے ٹو مائنس کرنے ہوتے ہیں اب یہاں پر ایٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ایٹ میں سے آپ نے ٹو مائنس کرنے تو وہ ہو جائے گا آپ کے چھے تو مطلب اسے آپ ٹرک بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آرڈ میں سے دو گئے تو چھے بچے گے تو یہ آپ کا انصر آجائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اب یہاں پر ہم نے فور میں سے ٹو مائنس کرنے تو کیا انصر آجائے گا ہمارا ٹو آجائے گا تو یہ اس کا رائٹ انصر ہے ٹھیک ہے اب اس طریقے سے بھی آپ اسے ریزول کر سکتے ہیں اور فورٹین کا جو رائٹ انصر ہوگا وہ ٹو ہوگا آگے چلتے ہیں کوشن نمبر تھری کی طرف اب یہاں پر پھر ایک سیریز آ رہی ہے اب یہاں پر آپ کی دو سیریز ہیں پہلے آپ کی ایک سیریز ہوا کرتی تھی اب یہاں پر دو سیریز ہیں ایک سیریز آپ کی یہ ہے میں اسے تھوڑا سا انڈرلائن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو میں اس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تھوڑی سی آسان ہو جائے اب یہاں پر ہے آپ کی دو سیریز ایک سیریز ہے آپ کی 53, 50, 47 دوسری سیریز ہے آپ کی 48, 45 اور ہم نے بتانے یہاں پر کیا کیا آنے والا ہے اب ایک سیریز کے اندر دیکھیں کہ تین نمبر کا دیکریز ہو رہا ہے 53 میں سے تین منس کیا 50 آگیا 50 میں سے تین منس کریں گے 47 آجائے گا اسی طرح اب ہم نے بتانے کہ 48 میں سے تین منس کیا تو 45 ہو گے اور 45 میں سے تین منس کریں گے تو کیا آئے گا 42 تو یہ آپ کی اس طرح کی سیریز بھی آپ کے exam میں آتی ہیں sorry for that اور اس کا right answer ہو جائے گا آپ کا 42 چلیں اب ہم چلتے ہیں question number 4 کی طرف کہ what will come next in the following series 2, 9, 14, 21, 26 it is very simple یہاں پر کیا ہوا ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ 2, 9, 14, 21, 21 اب یہاں پر آپ کا increase آ رہا ہے کیسے کہ 2 اور 9 کے درمیان 7 کا increase آ رہا ہے پھر 9 اور 14 کے درمیان 5 کا increase آ رہا ہے اسی طرح 7, 5 7, 5 اور یہاں پر آ جائے گا آپ کا پھر 7 اب آپ نے دیکھیں یہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے اب 2 اور 9 کی درمیان 7 کا difference ہے تو یہاں پر آپ کا 7 آ گیا ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کی آسانی کیلئے میں کر دیتا ہوں اسی طرح 14 اور 9 کے درمیان کتنے کا difference ہوگا 5 کا دین آپ نے آگے جانا ہے اور اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کا 14 اور رکس کے درمیان 7 کا difference آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کا 5 کا difference آ رہا ہے اب آگے یہاں پر جو یہ question mark ہے اب یہاں پر ہم نے ایک چیز دیکھ رہی ہے کہ یہاں ایک سیریز چل رہی ہے 7 5 7 5 تو اب یہاں پر کیا آئے گا اب یہاں پر 7 plus ہوگا 26 میں جب ہم 7 plus کریں گے تو آپ کا answer آ جاتا ہے 33 تو 33 اس کا right answer ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں question number 4 کی طرف آپ میں سے کسی کو کوئی question ہو کوئی ہو تو آپ comment section کر سکتے ہیں comment section gander آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں inshaalah i will try my best to answer your question اب question number 5 it is very simple if sheep is to wool as cat is to what اب جو sheep ہوتی ہماری بہیڑ ہوتی اس کی کمر پر کیا 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 ہوتی ان جسے کہتے ہیں چلتے ہیں آگے question number 6 یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو سکتی ہے لیکن جو چیز آپ کو فائدہ دے رہی اسے آپ نے لازمی سننا ہوتا ہے تو اسی طرح کی یہ ویڈیو بھی ہے جو کہ آپ کو کافی سارا بینیفٹ دے گی آپ کے ٹیسٹ سے رلیٹڈ اب question number 6 looking on a portrait ایک شخص ایک تصویر کی طرف دیکھ رہا ہے a man said اس نے کہا تصویر کی طرف دیکھ کر that man's father father is my father's son کہ تصویر میں جو شخص ہے یہ میرے باپ کا بیٹا ہے یہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے second statement i have no brother and sister لیکن میرا نہ تو کوئی بھائی ہے نہ تو کوئی بہن ہے what is he to me یہ جو تصویر والا شخص ہے اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے اب آپ نے بڑے غور سے دھیان سے سے دیکھنا ہے کہ اشارہ کر رہا ہے تصویر کی طرف کی جو بندہ ہے یہ میرے باپ کا بیٹا ہے ایک سٹیٹمنٹ کہ اس کے والد کا بیٹا یا تو اس کا بھائی ہوگا یا تو اس کی بہن ہوگی اب یہاں پر دوسری چیز یہ بتا رہا ہے i have no brother and no sister کہ نہ تو میری کوئی بہن ہے نہ تو میرا کوئی بھائی ہے تو اس کا انصر یہ ہوگا کہ وہ تصویر اس کی اپنی ہے تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہو جائے گی چلتے ہیں question number 7 کی طرف complete the following series 64 32 16 add 4 2 اب آپ نے جس غور سے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے 64 کا half کیا ہوگا 32 32 کا half کیا ہوگا 16 16 کا half کیا ہوگا 8 8 کا half کیا ہوگا 4 4 کا half کیا ہوگا 2 and 2 half کیا ہوگا 1 تو یہ بالکل سیمپل سی series ہے اس کے اندر آپ کو ایکسپلینیشن کی نید نہیں ہوگی question number 8 it is also very easy question یہاں پر 2 series ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں 5 6 7 یہ میں آپ کو سیریزی سے بتا رہا ہوں یہ آپ کی 7 ہے اور اسی طرح آپ کی 8 ہے اچھا یہ چیزیں highlight کرنے کا مقصد کہ جو ہمارے نیو دوست ہوتے ہیں جو نیو ویورز ہوتے ہیں جو ابھی initial سٹیج پر رہے ہیں کی بگنرز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے مجھ یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے concert وغیرہ easy clear ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی سیریز 5 6 7 8 9 it is very simple اب یہاں پر کون سا letter آئے گا 9 سیکنڈ سریز کی طرف چلتے ہیں کہ 3 4 5 6 6 کے بعد 7 آتا ہے تو یہ بلکل simple question ہے اور اس میں آپ کو فرسٹ ٹائم بھی آپ کنفیوز ہو جائے لیکن اس میں کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے آپ اگر یہ دیکھیں کہ 5 3 6 7 5 8 6 یہ کیا لکھا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آرہی تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا بلکہ یہاں پر دو طرح کی سریز ہوتی ہیں کسی نے ان کا آپس میں کوئی ریشو نہیں بن رہا کوئی relation تو نہیں بن رہا تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک relation بن رہا ہے 5 6 7 8 یہ ریلیشن بن رہا اس کا مطلب ہے کہ سریز کے اندر دو سریز ہیں ٹھیک تو یہ آپ آئیٹ آنسر ہو جائے 9 7 question نمبر 9 کی طرف چلیں گے essence is to flower as dash is to oven یہ بڑا ہی سیمپل question اور یہ ہر وار ٹیسٹ میں آتا ہے تقریبا جتنے بھی ٹیسٹ آپ کے انیشلز ہوتے ہیں چاہے وہ آرمی کے ہوں افنس کے ہوں نیوی کے ہوں ایر فورس کے ہوں سیلر کے ہوں ایرمین کے ہوں وہ کسی بھی جوپ سریٹیڈ ہوں یہ بڑے کامن اور بڑے ایزی سے ہی کوششن ہوتے ہیں ایسنس is to flower as ڈیش is to oven اب ایسنس خوشبو کو کھا جاتا ہے اور خوشبو کو کھا جاتا ہے اور اوون میں سے مین چیز کیا بار نکلتی ہے ہیٹ کیونکہ اگر ہیٹ نہ ہوگی تو اوون بننے کوئی مقصد نہیں ہے تو کوششن نمبر ٹین کی طرف چلتے ہیں کہ which one is different from the rest اب یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ جو کوششن کا مطلب تھوڑا سمجھا دیتا ہوں اس طرح کی کوششن میں کیا ہوگا کہ آپ کو چار سٹیٹمنٹ دی جائیں گی ان میں سے ایک مختلف ہوگی تین ایک جیسے ہوں گے ایک مختلف ہوگی اب آپ نے option one میں دیکھنا ہے mother option b uncle option c brother option d son اب یہاں پر جو uncle ہے یہ different ہیں وہ کیسے different ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ mother brother son یہ آپ کے ایک family tree میں آتے ہیں آپ کے والد کے ساتھ لنک ہیں لیکن uncle یہ ایک فیملی میں آتے مطلب کہ آپ کے بابا کے tree میں آتے یا آپ کے grand father کے tree میں آتے تو اس لئے یہاں پر یہ uncle different ہوگا اور آپ اپنے طریقے سے بھی اسے differentiate کر سکتے مجھے جو لگ رہی تھی جو میں نے آپ کی ساتھ شیئر کی اب جلتے question number 11 ink is to pen as dash is to pencil lead knife book sharpener پین اندر main چیز کھا ہوتی ہے ink ہوتی ہے اسی طرح پین سل کے اندر من چیز کی ہوتی ہے آپ کی لیڈ ہوتی ہے تو یہ آپ کا right answer ہو جائے گا اب ہم چلتے question number 12 which one is different from your breast مائے number 2 november number c friday number d august friday is different کیوں کیونکہ friday آپ کا days ہے دن کا نام ہے اور باقی جو لکھے ہوئے یہ مہینوں کے نام ہے question number 13 which one is different from the rest یہ پر اب دیکھیں اب یہ دو آپ کے alphabets ہیں a d i l q s m p اب آپ نے غور سے دیکھ ہے کہ یہ ہو کیا رہے a اور d درمیان کتنے لیٹرز کا ڈیفرنس رہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ a b c d تو یہ پر اگر آپ دیکھیں تو a اور d درمیان آپ کا ڈیفرنس رہے ہے دو لیٹرز کا ٹھیک ہے اسی در آئی اور l کے درمیان آپ کتنے لیٹرز کا ڈیفرنس رہے اس میں بھی آپ دو لیٹرز کا ڈیفرنس رہے لیکن q اور s کے درمیان دو کا ڈیفرنس نہیں آرہا اس کے اندرمیان آتا ایک ڈیفرنس q r s اب q اور s کے درمیان one ڈیفرنس آرہا اس کا مطلب ہے q s آپ کا آنسر ہو سکتا ہے لیکن ہم نے فائنل کنفرمیشن کرنی آخری کو جا کے دیکھ m p اب m p کتنے کا ڈیفرنس آرہا m n o p ٹھیک تو m n o p سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر بھی 2 3 years ago rania was 8 years younger than anjum what is the difference between their ages today 8 سال پہلے sorry 3 سال پہلے rania اپنی بہن سے 6 سال چھوٹی تھی what is the difference between their ages today تو آج ان کی عمروں کیا فراغ ہوگا ان کی عمر کیا ڈیفرن ہوگا یہ آپ نے دیکھنا اس کا انصر ہوگا 3 یہ بلکل سمپل کوششن ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی سے چار سال چھوٹے ہیں تو دس سال کے بعد بھی آپ اپنے بھائی سے چار سال ہی چھوٹے ہوگے یہ نہیں ہوگا کہ آپ 20 سال کے بعد اپنے بھائی سے پانچ سال چھوٹے ہو جائیں یا تین سال چھوٹے ہو جائیں جو آپ کا ایج ڈیفرنس ہے بھائی بھائی زندگی کے لئے رہے گا تو یہ بلکل سمپل کوششن اور کامنس سنس ریلیٹی ہے کوششن نمبر لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ بھائی 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 تین دن کے بعد آپ کا فرائی دے بھائی اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھ نمبر کہ یسٹر ڈی سے دو دن پہلے کون سا دن آئے گا اب آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہو تا ہے اس کی آپ ریزول کریں کسی پیپر پہ تو زیادہ آپ کو ایزی رہے گا تو میں آپ کو سب سے تین دن کے بعد آپ کا فریدے اب آپ نے کیا کرنا آپ نے پیپر لینا اور وہاں پر یہ کچھ پنانا ہے اب فریدے سے تین دن پہلے مطلب تمورو آپ کا دن آئے گا آپ کا دن آئے گا منڈے ٹھیک ہے اور منڈے سے ایک دن پہلے مطلب اب ہم بیکورڈ بے جا رہے ہیں تمورو کے بعد تین دن کے بعد کیا تھا فریدے تین دن پیچھے لے تو فریدے سے آپ تین دن پیچھے لے گے تز وینز ڈی ٹوز ڈی اس کے بعد تمورو مطلب کل کون دن ہوگا وہ ہوا گا منڈے اور آج کیا ہے تمورو منڈے تو ٹوڈے کیا ہوگا سنڈے ہوگا ٹھیک ہے اب یہ تو آپ کو کلیر ہوگیا کہ آج سنڈے ہے وار ڈی وی ڈی ڈان ڈو ڈی 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 کون سا دن آئے گا آج سنڈے ہے تو کل آپ کا سیٹرڈے ہوگا اور سیٹرڈے سے مجھے تھوڑا شک لگ رہا ہے کہ یہ کوششن شاید آپ کو کنفیوز کرے تو کمنٹ سیکشن پوچھے گا مجھ سے یہ آج کی ویڈی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں آپ نے کمنٹ لازمی دینے تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہم کیا آپ کے کنسپس رکی اللہ حافظ